سب سے پہلا عمل آج بارہ رکعت نماز ہے اس نیت سے پڑھیں گے کہ بارہ رکعت نماز پڑھتا ہوں شبہ محراج کی پروتن الاللہ بلکل صبح کی نماز کی طرح دو دو رکعت کر کے نماز پڑھنا ہے اور سورے بھی جو آپ کو یاد ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں جیسے صبح کی نماز میں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو دو دو رکعت کر کے نماز پڑھنا ہے نیت ایک ہی ٹائم ہوگی ہر دو رکعت میں سلام کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تکبیر کہے کے پھر سورے حمد کی تلاوت آپ کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے بارہ رکعت نماز جب بارہ رکعت نماز مکمل ہو جائے گی تو سانت سانت مرتبہ ان سوروں کو پڑھنا ہے بہت چھوٹے چھوٹے سورے ہی ہیں کوئی بڑے سورے بھی نہیں ہیں سورہ حمد سات مرتبہ سورہ ناس سات مرتبہ سورہ فلق سات مرتبہ سورہ اخلاص قلواللہ سات مرتبہ سورہ کافرون قلیہ ایوہاں کافرون سات مرتبہ سورہ قدر انہاں انزلنا سات مرتبہ اور آیت القرصی سات مرتبہ بہت ہی مختصر ہے یہ نماز اور یہ سورے سب ملا کے تقریباً سکون سے بھی آدمی پڑھے گا تو بیس منٹ میں اسے ختم کر سکتا ہے کم سے کم اتنا تو آج کی شب انسان کو کرنا ہی چاہیے پھر اس کے بعد ایک دعا ہے خاص مفاجر جنار میں میں نے ابھی دیکھا اب آدمی تک اس کی رسائی ہے تو وہ پڑھے اور اگر نہیں تو کم سے ہم یہ نماز وغیرہ تو ادا کر لیں پھر زیارت امیر المؤمنین ہے جو وضائف البرار میں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں زیارت امین اللہ کے نام سے ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک زیارت مخصوص ہے جو مولا کے روزے کے قریب سے پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ خدا اگر آگلے سال اس موقع پر ہم سب کو مشرف فرمائے تو ہم روزے کے قریب سے اس زیارت کی تلاوت کریں گے تو آج کی شب ہم کم سے کم دو رکعت نماز حدیعہ زیارت امیر المؤمنین پڑھ کے وضائف البرار ہی میں جو زیارت ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور ایک مہم عمل خود زیارت رسول خدا کی دو رکعت نماز اور زیارت رسول خدا دو رکعت زیارت امام حسین یہ ہر عظیم مناسبت میں پڑھی جاتی ہے آج کے دن بھی پڑھا جاتا ہے اور آخری عمل جو ہم سب کر سکتے ہیں یہ ابھی سے شروع کر سکتے ہیں وہ ہے کسرت سے محمد اور آل محمد پر ضرور پھیجنا یہ مختصر آمال ہیں اگر انسان کو توفیق بجائے اور اسے بجا لائے موسیقی موسیقی موسیقی